ہلو ویڈرز ونس اگن مس کان ہیر ٹو شیر مائی نالیج اور ایکسپیئنس ویڈیو آج کی ایک چھوٹی سی بات جو کہ ایک جنرل سے فیپس ہے اور میں فیمیل کے مطلق کچھ فیپس بتانا چاہتا ہوں گی کیونکہ برینگا فیمیل میں ایک فیمیل کو بہت اچھی تارے ایکسپلین کر سکتی ہوں تو آج کی چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیمیل کس لیول پہ جا کے کیا سے کیا ہو جاتی ہے ایک نازک سی انسان سے ایک وہ مضبوط انسان میں کیسے کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ ایسے سٹیپس ہو جاتے ہیں کسی جگہ پہ جب وہی نازک سی لڑگی حساس لڑگی ایک بے حس اور سٹرونگ بن جاتی ہے وہ بے حسی بھی بظاہر کی ہوتی ہے اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ شو نہیں کرتی ہے ایسا موقع جب اس کو سہارے کی ضرورت ہو اور اسے کوئی سہارا نہ دے تو وہ جب اپنے لیے سٹینڈ لے گی تو وہ بہت مضبوط ہوگی وہ پھر کسی بھی سہارے کے لیے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے گی یہ یاد رکھئے گا اگر کسی موقع پہ وہ آپ سے آپ کا سہارا مانگتی ہے اور اس پہ آپ یا کوئی بھی ہے وہ سہارا اس کو نہیں دیتا تو اس کے بعد جب وہ سٹینڈ کرتی ہے وہ اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہے تو اس سے زیادہ مضبوط کبھی کوئی نہیں ہوگا وہ بغیر سہاروں کے جینہ سیکھ جاتی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر کبھی وہ رونا چاہے اور وہ آنسے کے سامنے اس کے آنسوں گرے اور آپ اس کے آنسوں کی قدر نہ کریں یا آپ اس کا احساس نہ کریں یا اس کو اپنا کندھا نہ دیں تو اس کے بعد وہ کبھی آپ کے سامنے آنسوں نہیں بھارے گی اسی طرح اگر کبھی وہ آپ سے کبھی کہے کہ مجھے کچھ شیئر کرنا ہے یا وہ کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے بار بار آپ سے ٹائم کی ڈیمانڈ کرے اور آپ اس کو ٹائم نہ دیں اس کو وہ وقت وہ توجہ نہ دیں آپ زندگی پھر آپ سے وہ پوائنٹ کبھی اس کی ذات سے وہ پوائنٹ نہیں نکلوا سکتے کبھی آپ اس سے وہ بات دوبارہ نہیں پوچھے گے وہ بات کبھی نہیں شیئر کرے گی لائف میں وہ کبھی بھی وہ چیز دوبارہ وہ شیئر نہیں کرے گی اسی طرح اگر کسی موقع پہ وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے پوائنٹ پہ بحث کر رہی ہے اس کا مین مقصد آپ کو کلیئر کرنا ہے اور آپ اس کو اس کے جھگڑے میں کنورٹ کر دیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ جھگڑا ہے اور یہ بحث نہیں ہے تو اس کے بعد وہ آپ کو کبھی بھی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کبھی نہیں شیئر کرے گی اور اس کے بعد جب وہ بدلے گی تو وہ ایک بہت ہی سٹرونگ ہوگی اسی طرح جب اس کا احساس نہیں کیا جائے گا جس ٹائم پہ اس کی ضرورت تھی وہ پھر کبھی آپ سے احساس دوبارہ نہیں مانگی گی یہ بہت ہی ریر کیسز میں ہوتا ہے کہ کچھ لمحے آتے ہیں اس کے ذات میں یہ نورملی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں وہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن جو خاص ایک چند لمحے ہوتے ہیں جب اس کو سہاری کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ رونا چاہتی ہے وہ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہے آپ سے ٹائم یا توچھو کی موتنا وہ پر ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس لمحے میں اسے نہیں ملتا تو آپ ساری زندہ ہی اس کے ساتھ گزار دیں اس کو آپ نہیں کھول سکتے آپ اس کو نہیں جان سکتے ہیں آپ اس کے اندر سے وہ چیزیں کبھی نہیں نکلوا سکتے وہ اتنی مضبوط اور سنسلس ہو جاتی ہے وہ اس کے اپنے متعلق ایک خول سا بنا لیتی ہے ایک کور ہوتا ہے جو اس کور میں چلی جاتی ہے یہ صرف ایک خاص ریلیشن میں یا بیوی یا دوستوں میں نہیں ہوتا یہ ماں بہن کے ساتھ رشتے میں بھی یہ آ جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسٹرز میں بہت ڈیپ دوستی ہوتی ہے اور بعض شگہوں پہ نہیں ہوتی دوستی اس کی ریزن صرف یہی چیز ہوتی ہے کہ جن لمحوں میں اس سے خاص ضرورت ہوتی ہے وہ اس ٹائم میں نہ میرے تو اس کے بعد اس کو کبھی کوئی نہیں کھول سکتا اس کو اس لیول پہ دوبارہ کبھی کوئی نہیں کھا سکتا تو ایسے میں اگر کبھی کوئی خاص لمحوں میں جب کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو کوشش کہنے ضرورت میں ساتھ دیں ہاں بہت ساری ایسی سیچویشن ہیں فیزیکل ڈسٹنس ہے آپ نہیں دے پا رہا ساتھ یا کچھ ایسے بہائنڈ ریزنز ہیں جس کے بہنا پہ آپ کو اپنا کبر اپ کرنا پڑ رہا ہے آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے چاہے وہ فیمیل ہیں چاہے کیا یہ تو وہ ایک اور ریزن ہے یہ کسی بھی ریلیشن میں کسی بھی رشتے میں کسی بھی جینڈر کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا کمپرمائز کرنا ہوگا اور ان کی ریزنز کو انڈسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میرے اس کمزور لمحے میں وہ مجھے آبیلیبل ہیں تو ان کو بھی انڈسٹینڈ آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو رشتوں میں چلتی ہیں ان کو سمجھنے سے ہی رشتے رہتے ہیں